جی دوستو پاکستان کے اندر دن بدن کوئی نہ کوئی بہران جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے اور اگر ہم دیکھیں تو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سیاسی مسئلہ ہے مذہبی انتہاب سندھی پاکستان کے اندر بڑھ رہی ہے جیسا کہ جڑا والا کے اندر ہم نے دیکھا کہ اکی سے زیادہ چرچیز کو جلا دیا گیا اور سو سے زیادہ گھروں کو جو ہے وہ جلا دیا گیا اور پھر لوگ کھیتوں میں سوئے یہ وہی پاکستانی مسیحی لوگ ہیں جو کہ پاکستانی ہیں کیا جا رہا ہے کہ وہ جیسے پاکستانی ہے ہی نہیں اور نہ وہ پاکستان کے شہری ہیں انپرامالی جڑانا وہ اسی سارے کٹھے ہوئے ہیں ہی تھے انہوں نے جڑانا اسی انصاف مانگ رہے ہیں جس ملک دے بیچ جڑانا ہانو بالکل بھی کوئی جڑانا رائٹ نہیں ہے ہر کئی دفعہ سانو لگتا ہے کہ اسی جڑانا اس ملک دے شہری نہیں ہے اس ملک دے بشند ہی نہیں ہے اور دوسری طرف دیکھیں تو جابز جو ہے وہ بہت کم ہے پاکستان کے اندر بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے بجلی جو ہے وہ لوگوں کو نہیں مل رہی بے شمار مسئلے پاکستان کے اندر ہیں مگر پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے اس کے اوپر کوئی پالسی نہیں بنا رہے مگر جیسے ہی ایک خبر ملی کہ پاکستان کی ایک لڑکی نے جو تھا وہ اپنا ایڈیشن دیا ہوا تھا مس یونیورس کے لیے تو پاکستان کا یہ قومی مسئلہ بن جکا تھا اور جتنے بھی مذہبین تحابسند لوگ ہیں یا جتنے بھی کلرجی کے لوگ ہیں یا صحافی ہیں انہوں نے یہ شوڑ ڈالنا شروع کر دیا کہ ہماری عزت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی مگر اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو چاہے دودھ کے اندر پانی ملائیں ملاوت کریں اور لوگوں کو قتل کریں مجرے کروائیں اور جیسی جیسی فلمیں یا گانے بنتے ہیں میں ان کے خلاف تو نہیں مگر ان سے ان کو کوئی پرابلم نہیں جیسی جیسی ڈانس پارٹیاں پاکستان کے اندر ہوتی ہیں ان کو کوئی پرابلم نہیں مگر اگر کوئی لڑکی پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتی ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر تو یہ پاکستان کا قومی مسئلہ بن چکا ہے ہمارے وزیراعظم صاحب نے یہ رپورٹ طلب کی اور انٹیلیجنس اداروں کو کہا کہ اس کا پتہ لگایا جائے کہ یہ کون جو ہے وہ اس لڑکی کو پرموٹ کر رہا ہے اور یہ لڑکی کیوں پاکستان کا نام استعمال کر رہی ہے حالانکہ پاکستان کا مین مسئلہ یہ نہیں پاکستان کا مین مسئلہ سفارتی ہے پاکستان کا مین مسئلہ جو ہے وہ بے روزگاری ہے پاکستان کا مین مسئلہ جو ہے وہ بڑھتی ہوئی مذہبی انتہا پسندی ہے مگر ہم سب نے سب سے بڑا مسئلہ ایک عورت کو اس وقت بنا لیا ہے کہ وہ پاکستان کی نمائندگی کیوں کر رہی ہے میس جنیورس کے اندر تو دوستو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کامرس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا ملتے ہیں نیکس ٹائم